دنیا کے ساتھ سے تیز بالر بننا ہے شورت اور پیستہ خود ہی آ گیا جب آپ سوچیں جس کا وائل کلیر ہو جاتا ہے نا آپ واپس آئیں اصلی کام کی چیز پہ آپ واپس آئیں مقصد پہ فازمان جناہ نے کیوں کی ہے سارا کچھ فازمان جناہ کا نام کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پیدا کب ہوئی فوت کب ہوئی یہ ہی نہیں پتہ ان کی شادی ہوئی تھی یہ پتہ تھا کہ وہ ڈینٹل سرجن تھی سکر ہے ان کی آخری کتاب سنسر ہو گئی تھی پاکستانی حکومت نے سنسر کر دی کہ نہیں تو جو ہے نا بہت زیادہ مسلمان مسلمان کر رہی ہے وہ دو کومی نظریہ کی اتنی پکی ایڈوکیٹ تھی شی واز بوچر تورچر یہاں تک کہ ان کی ڈیس یہ بھی تک ڈوبی ایس ہے کہ وہ فوت ہوئی تھی یا قتل ہوئی تھی ہمیں کیوں نہیں پتہ آپ بھی نہیں پتہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کوئی لفظ بار بار سنائے رہنا تو ذہن میں آ رہا تھا آپ کے ذہن میں یہ فاطمہ جنہ کا لاؤز روز نہیں آتا کہ آپ باہر سے انٹر ہوتے ہیں تو وہ کبھی تو سوچا ہوگا کہ کون تھی ہوا کیا اس کے ساتھ دیس سومن اس ہو کلچر میں آ گئی تھی وہ وائی کی عورت اور اپنے ہی ماں اپنے ہی ملک میں الیکشن آ گئی تھی چلا سوچیں یہ ہوا ڈائنٹیس سکسی سیمن میں مادرہ ملت الیکشن لڑتی ہیں اپنے ہی ملک میں اور اپنے ہی ملک میں الیکشن آ جاتی کیونکہ لوگوں کو وائی بھول کے ہو میں گھش جاتے ہیں وہ کہ نہیں ہمیں عیوب خان چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے ہو کلچر کی نحوست اور وائی کلچر کی اور ان کو کوئی تنشن ہوتی ہے نہیں ان کو پتا بھائی یہ مسئلے مسائل جو ہے نا یہ روز ناشتے میں کھا میں باہر نکلتی ہوں اس کا کوئی تنشن نہیں ہے مقصد بڑا ہوگا تو مسئلے آئیں گے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا وائی سیکٹر کیسے ریجسٹر کرنا ہے آپ کو اپنا اپنا پتا ہونا چاہیے ناو واپس آتے ذرا میں آپ کو ایک چھوٹی سی کھانی سناتا ہوں اس کھانی سنانے کے لئے میں آپ کے پاس آئے ہوں ایک کمپنی اس کے نام ہے وائی لائیف پاکستانی ہیں لڑکی ہیں وائی لائیف وہ کرتی کہیں پوچھ دنیا میں پاکستان کی تو کمپنی ہے پوچھ دنیا میں 18-19 ملکوں میں ان کا دپارپنٹ ہے جب ہسپتال میں کسی مریض کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرنے والا سٹیج فور فلان بیماری سٹیج فور چھ مہینے تین مہینے دو ہفتے وہ انہوں نے ایک پروسس بنائے اپنے اپنے سیکٹر کے ہسپیٹر کو کہ مریض کو نہیں بتانا مریض کو نہیں بتانا کہ اس کا مرنے والا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے ہمارے ساتھ پاسے دیں گے آپ کو اس بات کے کمپنی ہے یہ وائی لائیف کی یہ لوگ کرتے کی ہیں یہ زیلطر خواتین ہے مردی بہتا ہے 18-1900 بندہ کمپنی میں ہے پاکستانی 32-year-old CEO ٹھیک ہے ذہا سوچیں 20-20 سال کی بچیاں آپ جتنی کوئی دنیا میں پھیلی ہوئے کیا کر رہی ہیں جب پر چلتا ہے کہ مریض کو چھ مہینے دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آتا ہوں بلکی سیڈی پہ تاکہ اگر بچ چلے کہ یہ دونوں کس طریقے سے وائی سیکٹر کی خواتین کرتی گئے ہیں وہ ہسپتال جاتی ہیں اور فیملی سے کوڈنیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے بزرگ کو بہن کو بچے کو بھائی کو ٹرمینلی علق را دے دیا گیا ہے مگر یہ چھ مہینے کو ہم چھ سال کر دیں گے ٹھیک ہے وہ روتے روتے کہتے ہیں یہ کیسے کروگے تو وہ پتہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جادو دیا تھا نا وائی کا وہ یہ ہاؤ میں فساد دیا ڈاکٹر نے ہاؤ ہے نا سائنس ہاؤ میں فساد دیا یہ دیکھیں وائی کی طاقت انہوں نے کمپنیاں کھولی بھی ہے بڑے بڑے پروجیکٹ پکڑنے ہیں لانگ ترم ہیں وہ اس کیا کرتے ہیں اس مریض کو بلاتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ پر ڈال دیتے ہیں جب مریض کو پتہ چلتا ہے نا کہ آہ میں نے چھ آٹھ مہینے تک نا یہ پورا گارڈن میں نے بنانا ہے سال وہ اپنے اس وائی کے اندر اس پوزیٹیوٹی کے اندر اس ڈپریشن کو ختم کرتا ہے کہ اس کو دنی پتہ مرنے والا ہو وہ اس مقصدیت کو پورا کرنے کے لیے نا روز صبح ہٹتا ہے اور جس مومنٹم سے وہ لائف گزارتے ہیں اس نے ساری عمر نہیں گزاری ہوتی ابھی ان کا ٹریکٹ ہے فور ہنڈڈ پرسنٹ دو ہزار سولہ میں انہوں نے کلیر کیا ہے ٹو ہنڈڈ پرسنٹ کیا مطلب ہے جب کسی اس بطالیں دو سال دیئے تھے نا تو انہوں نے چار کر دیئے تھے آٹھ کر دیئے تھے ٹو ہنڈڈ پرسنٹ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم فور ہنڈڈ پرسنٹ پر جا رہے ہیں کہ جب تم کہو گے نا اس کو دو دن ہے ہم اس کو چار دن کر کے دکھائیں گے جب کہو گے پانچ سال ہم اس کو بیس سال کر کے دکھائیں گے صرف اس طریقے سے کہ ایک بندے کا واعی کلیر کر دیں گے آپ نے اس پورے پروجیٹ کے اندران ہے یہ واقعہ سنانے کے لیے میں آپ کے پاس آ جائے ہوں کہ جب آپ کو یہ پاس چلتے رہے گے کہ میرا مقصد اور مشن وہ کیا ہے اب اس کے طریقے ہزار ہر بندے کا اپنا واعی ہوتا ہے یہاں دکھئے کہا آپ کا میرا واعی ایک نہیں ہو سکتا مگر منزل کیا بتائے کو واعی کا رستہ جدہ جدہ کیونکہ ہماری الگ الگ سراؤنڈنگز ہیں جس وقت بلکیس ایدی کو یہ پتا چلا تھا یہ بلکیس ایدی کیسے اتنی سپرسٹار بن گئی تھی اس کو پتا چلا سولان بچے کراچی میں روز مار دیے جاتے ہیں سولان روز کراچی میں تھی وہ شیس وینٹ ٹو دہ ہاؤزز کیوں مار رہے بچہ اب تو مر چکا تھا دین ایک دوسرا تیسرا پھر اس نے ٹریک کیا یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس نے چھوٹے چھوٹے پنگوڑے لیے اور گلیوں میں محلوں میں رکھتی ہے کہ بچہ نہ مارنا اس میں ڈال گیا میں پال لوں گی آپ نے ہی نہیں کچھ کرنا ہے اس کا فور یئرز اینڈیئرز اس میں بچے نہیں آئے کرتے کرتے لوگوں نے دیکھا یار مار ظاہرہاں ماں یا با بھی مار رہا تھا اس نے دیکھا مارنے سے تو بہتر آئی سی میں ڈال دو اکیس ہزار بچے ہیں بلکی سیدھی کے بعد اکیس ہزار انسانوں کی جانے پر چاہیے ہیں ایک خاتون نے جو کہ میٹرک فیل ہے سمجھائی اور آپ کو پر چل جائے نا اس کی انجیو کے پاس سے کتنے ڈالر گزر جاتے کیونکہ سپورٹ تو آتی ہے لوگوں کے فیل دل کھول کے دیتے ہیں لوگ پیسے جس بندے کا وائے کلیر ہو جائے لوگ اس طریقے سے بھاگتے ہیں اس کے پاس کہ یہ لے پیسے ہیں ہماری جان نشاہ والے یہ ہاؤ اور ہو والے تو سپیڈ سے بھاگتے ہیں یہ نو کروڑ برزغیر کے مسلمان کاجازم کی پچھے کیسے بھاگے تھے انگریزی تو آتی نہیں تھی کسی کو کاجازم تو اردنی بولتے تھے نا ٹھیک ہے تو یہ کسان کو مار کیوں بھاگ رہے تھے یہ ہوک سیکٹر کے لوگ تھے اور یہ وہ وائے کے بندے کے پچھے بھاگ رہے تھے اور ہاؤ والے کچھ لوگ جو سیاستدان تھے وہ پہلے سے کاجازم کو پکڑ کرتا ہے ہم آپ کے غلام ہم آپ کے وائے پر بلیو کرتے ہیں آپ کے پنڈی میں یہ بنی چوک پہ ایک تنور والا ہے اس تنور والے نے غور سے سنجیے گا یہ آپ لوگوں کے کیلئر کس طریقے سے بنتا ہے اس تنور والا نے کیا کیا اس نے کہا بھئی میرا پوکسٹ بڑا کلیر ہے میں نے آپ اس کے تنور میں جائیں گے تو آپ کو پچھلے گا ایک تنور میں آتا ہے روٹی لگاتا ہے تین مندر ترازو لے کے بیٹھے ہیں پہلے ایک تھا پھر دو ہو گئے پھر تین ہو گئے ٹائم لگتا نا پہلے دوسرا ترازو تھا اب وہ الیکٹر ترازو ہو گیا آپ اس کے تنور تک پہنچ نہیں سکتے اتنی لائن لگی ہوتی کیا کیا تھا کہ میرے پاس سے آتا کم نہیں جائے گا میجر ہوگا کہ میں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا وہ ناپتہ پیڑے کو پھر جاتا ہے روٹی کے لیے اتنی ترازو ہو گئی کہ پھر دو ترازو ہو گئے تین ہو گئے آخری خبر تک چار ترازو ہیں کیونکہ لوگ سے نا ٹائم لگاتا ہے نا اتنی لائن لگی ہوتا ہے ایک ترازو پر اب وہ الگ الگ سٹریم سے اس کی روٹی جاتی ہے ترازو تک لوگ خود بھاگے گا تو اس کے پاس اس لئے نہیں کہ روٹی مدد آ رہا ہے اس لئے کہ ہمیں تیرا مقصد کوئی طریقے سے ناصر پیارہ پورا جکین ہے وہ وائے کے لوگ تو نہیں ہیں وہ ہوں کے لوگ ہیں ہوں کے پیچھے آئے میں ٹیک ہے مگر اٹریک کیسے کرتا ہے وائے کیسے لے کے آتی ہے آپ کو ٹیک ہے یہ میں کیوں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اگر میں آپ کو کتاب کی کوئی ہارورڈ بزنس ٹری دیتا ہوں جو کہ میں دیتا ہوں کمپنیز کو آپ لوگوں نے کہہا تھا کتا کی باتیں کتا لگا رہے ہیں سب ابھی میں آکر سامنے کچھ لڑکیوں کی تصویریں لوگتوں کی بائیو ڈیٹا پر لگا رہتا ہوں سب کی سب عام لڑکیاں مائی مول سیورٹو ایریڈ یونیورسٹی کی لڑکی جس میں کسانوں کو کس دیول تک آزادی دے دی ہے پیسے بنا رہی ہے کروڑ پتی ہے وہ تئیس سال کی ہے ایریڈ ایریڈ کلچر ایریڈ یونیورسٹی کی ہے کوئی باہر سے پڑھ کے آئی ہو یا یہاں کی کوئی ٹاپ نوچ لمز گریجویٹو اور وہ زیادہ موں ٹیڑا کر کے انگریزی بولتی ہو تو میں سبر سکتا ہوں کیا پتہ میبی شیز گات سمتھنی ایلس گوئی آن پتنو شیز گوڑی پاکستانی گرل نو ایکسٹرہ مینز وہ بھی سروائیول موڈ کی چکر میں آئی تھی وہ ایک کلیر ہوتا ہے نا جب کسی کتاب سے ہوتا ہے یاد رکھئے گا آپ کو پس جلتا کیا سو کتاب میں پڑھئی ہیں ایک ایک پرسنٹ سب سے کام آئے ہے مگر کوئی ایک کتاب چھاننے پرسنٹ میرا اپجیکٹیو کلیر کر گئی ہے اور یہی ہوا ہے میرے صاحبی میں آپ کے اس طرح کی ایک سیشن میں بیٹھا رہا تھا آپ کی عمر کا یہ تھا تھوڑا چھوٹا ہی تھا اور اٹھانہ سال کا تھا میں اور اس طرح کے سیشن میں ہوتا کیا ہے پیپل کم دے کم انفرہ ریگلر تک دے کم انفرہ دے کم انفرہ دے کم انفرہ سم تھی کلک ایک کلک ایک کلک اور جب کلک جب کلیرٹی گوز پر سیسٹم اور یہ ایک سپریم لیول کلیرٹی کہ آپ جانتے ہیں جب کلک کہ میں نہیں کرو کچھ کچھ کلک یہ ایک سپریم جب کلیرٹی نہیں کہ ایک دفعہ کہ میں ایک دفعہ کلیر ہو جائے جیسے بچپن میں نہیں آپ کو کسی کام کا شوق تھا لڑکوں کو مجھے پتا ہے سپورٹس کا ہوتا ہے تو جو مرضی ہو جائے امہ چودہ پندہ تو میرا بچہ نے گھر سے نکالتے تھا کہ آپ باہر ہی رہتے ہیں آپ باہر ہی رہتے ہیں دن رات پرگیٹ کھلتے تھے ہوتا کہ شوق اتنا اس کے علاوہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہوتی دن ہو رات ہو دوپ ہو گرمی ہو سردی ہو آپ نے وہ کام کرنا جو آپ کا شوق ہے یہ چار چیزیں یاد رکھیں کہ چار نشانیاں کو بتاتا اگر اس کام کرتے وقت آپ کو دن دات کا پتہ نہ اور آپ تھکے نہ آپ کو تھکن نہیں ہوتی وہ کام کرتے وقت اگر اس کام کرتے وقت آپ کو پیسوں کی فکر نہ ہو تب سے بڑی نشانی کہ آپ اس میں بھی کرا لے آ رہی میں نے کرنا ہے میں ٹائم نکال لوں گی تو ٹینشن نہ لے ٹائم بتا کب شروع کروں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو خود بتا ہوگا ٹھیک ہے تیسرا اگر آپ کچھ اور بھی کر رہے ہیں کوئی اور انریلیمنٹ بات بھی کر رہے ہیں آپ کو اس کام کی خبریں اور نالیج مل رہی ہیں چاہتے لے یا نہ چاہتے لے آپ کو اس کی انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے یہ آپ کے اندر کی وہ والے نیچرل تینڈنسیز ہیں ریڈ ڈیم اور نیچرلی تو میں اس کام کے لیے بنی بھی ہوں مقصد نہیں ہے وہ رستہ ہے وہ مقصد لیکن آپ نے پھر بھی بنانا ہوا کہ میں کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری دنیا میں نے فتح کر لی تو اگلے دن صبح اٹھ کے میں کیا کام کروں گا یہ ہے مقصد کہ اگر میں جانے مل رہے ہیں جانے مل رہے ہیں تو میں ایک 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 سکتے ہیں یہ آپ کا پتہ نا کو کوئی تکہ لگائیں ہزاروں لاکھوں کروڑا ربوں کوئی فرق پڑتا ہے کسی کو کیونکہ نہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی نہ ہمیں اس کے پاسے سے کوئی فائدہ نقصان تھی مگر ہمیں ہو سکتر میں پھسے میں نا اس کے پاس کتنے پیسے ہیں فلان کے پاس کتنے پیسے ہیں رچیسٹ من آف دا ورل کی یوٹیوب بلین ہیٹس میں جا چکی ہے ہر کوئی دیکھتا ہے یہ جو ہو لوگ ہیں نا یہ لوگوں کو مشہور کرتے نا اس لئے عام بندہ مشہور ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہو اتنے سارے فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو سو آپ کو یہ بہت بہت وقت پہ اس پہ اس لئے لگا رہا ہوں کہ آئندہ آپ جو کچھ میں بولوں گا وہ آپ کے اس لئے کام آئے گا کہ آپ کو پچھتے دے گا یہ تین پاسپورٹ میں سکھو ایک پاسپورٹ میں نے مل گیا نا یہ ہاو یا وائے والا ملتا ہے میں جمپ کرتا ہوں باپس آتا ہوں ان خواتین کی طرف of course this is my most favorite lady in the world یہ بلکیسی دی یہ کون ہے ضرورت سے کوئی آپ جتنی تھی کمی سوچا ہے فارمز جناح کو چھوٹا ہمیشہ سفید بالوں والی بڑی یہی نظر آئی نا میں تو اس لئے ہم اس کے واہے تک پہنچن سکتے یا بڑے لوگ ایسی سوچتے ہیں وہ بڑے لوگ نہیں سوچتے بڑے لوگ ایسا کام کر چکے ہوتے ہیں سوچتے وہ آپ کی عمر میں ہیں اور اس کو پکاتے ہیں پھر اور ایک ایک دن ایک ایک فیلئر دیکھتے ہیں یاد رکھئے گا یہ آپ اور فاطمہ جناح میں صرف ایک فرق ہے اس کو وہ لوگ مل گئی تھے جو وائے وائے کی باتیں کرتے تھے آپ نے وہ ڈھونڈنے ہیں that's it اب اب یہ وائے سیکٹر کو مدنظر رکھیں اب میں آتا ہوں آپ کے کریئر کی اوپر two three steps ٹھیک ہے اور یہاں رکھنا یہ science میں اب how کھولنے لگوں اس کی وائے clear ہو گیا آپ کو ہر ایک کو اپنا اپنا وائے خود دھونڈنا ہے مگر آپ کے سامنے لاکھوں ایکزیمپلز ہیں آپ تو technology کے دور میں پیدا ہوئے ہیں second we google کر لیتے ہیں آپ لوگ کہ کس بندے نے کیسے ایک کام کر لیا آپ ہی کے وائے کو کیسے achieve کیا تھا کہ آپ کو آسانی ہو cv سب کی بنیوی ہے تو نسکی نہیں بنیات کھڑا کریں کیا بات ہے یہ پہلے دفعہ life میں دورتا ہے کسی room